بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیسی چکن سے بنی اصل بٹکڑاہی کی ریسپی لیکن اس کو بنانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ تک پہلے پہنچے اور اس کو بنانے کے لیے لیا ہے میں نے تین میڈیم سائز کی کیوبز میں کٹیوے ٹوماتر دو میڈیم سائز کی پیاز ہاف پیالی بیٹکی احوہ دہی جائے گا اس میں ون ٹی بل سپون ادرک کا پیسٹ دو گٹھی لسن کے جووے ون ٹی سپون نمک اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون پیسوی کالی میچ ون ٹی بل سپون پیساوہ سکا دنیا پاورڈر ون ٹی سپون کٹیوی سرخ میچ ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور ون این ہاف کے جی میں نے چکن لیا تھا اس کو اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا تھا اب اس کو پکانا شروع کرتے ہیں اور اس کے لئے لیا ہے میں نے ایک پریشر اور پریشر میں ڈال دوں گی سب سے پہلے دیسی چکن چکن ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی ٹوماتر ٹوماتر ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی لیسن کے جوے اور ادرک کا پیسٹ اس کے بعد اس میں جائے گا ون ٹی سپون نمک ابھی میں سارے سپائسیز اس میں ایڈ نہیں کروں گی اس کے بعد ڈال دوں گی پیاز اور پیاز ڈالنے کے بعد اس میں جائے گا ون این ہاف کپ پانی پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو بند کر دوں گی اور میڈیم فلیم پہ پکنے کے لئے رکھ دوں گی فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اور جو پریشر چلنے لگے گا تو اس کی فلیم کو دوبارہ میڈیم ہائی پہ کر کے دیسی چکن کو دس سے بارہ منٹ کے لئے نائنٹی پرسنٹ کک کر لوں گی آپ نے چکن کو فلی کک نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو بھوننا بھی ہے تو اسے چکن اوور کک ہو جائے گا دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور مکمل طور پر اس میں سے سٹیم نکل چکی ہے آپ اس کی پن دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہو چکی ہے اب میں ویٹ کو اٹھا لوں گی اور اس کا کور ہٹا کر چکن کو چک کر لوں گی چکن نائنٹی پرسنٹ تک کک ہو چکا ہے ساہی میں ڈالنے کے بعد میں فلیم کو ہائی کر کے اس کا پانی ڈرائے کر لوں گی آپ نے اس کا پانی ڈرائے کرتے ہوئے چمچ کے ساتھ مسالے کو ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے پانی دیکھیں اس کا ڈرائے ہو چکا ہے پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں اس کا پانی ڈرائے ہونے میں میں اب اس میں شامل کر دوں گی بٹر آپ اس میں دیسی گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کو اسا بھی ڈالڈا گی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دیسی گی یا بٹر ڈالنے سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس لئے آپ اس میں بٹر یا دیسی گی کا ہی استعمال کریں اب میں اس میں شامل کر دوں گی زیرہ پاورڈر پیسی ہوئی کالی میرچ نمک اور کٹی ہوئی سرخ میرچ ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد چمچ چلاتے ہوئے چکن کو بھوننا ہے اب آپ کو ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت نہیں اب آپ گھر میں ہی مزے دار سی بٹ کڑا ہی بنا کر کھا سکتے ہیں آپ اس کو جتنا بھونیں گے کڑا ہی اتنی ہی مزے کی بنے گی چار سے پانچ منٹ بھوننے کے بعد جب ہلکا سا گی اوپر آ جائے تو آپ اس میں شامل کر دیں دہی دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مسلسل چھے سے سات منٹ تک بھوننا ہے تاکہ دہی کا پانی ڈرائے ہو جائے اور گھی مکمل طور پر اوپر آ جائے چھے سے سات منٹ بھوننے کے بعد گھی اوپر آ چکا ہے اور دیسی چکن بھی مکمل طور پر کک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبدس بٹ کڑا ہی تیار ہوئی ہے اب میری یہ بنائی ہوئی ریسپی کو گھر میں ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اب میں فلم کو بند کر دوں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دوں گی بٹر اس کے بعد میں اس کو گانش کر دوں گی تھوڑے سے لیمن سلائسز کے ساتھ بری کٹی ہوئی ہری میرچ اور بری کٹا ہوا ادرک اس کے بعد اس کے اوپر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ہرا دنیا لیجئے بہت ہی مزیدار بٹکڑا ہی ریڈی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں چاہے نان کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی یہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر آنے والی نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تھمز اپ دیں